آج اتر پردیش میں آخری چرن کا چناؤ چل رہا ہے جس میں پروانچل کے نو جیلوں کی چوون ویدان سباؤں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اور اس بار بھی ہر بار کی ہی طرح لوگوں کو کئی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا اور کئی جگہ سے گڑبڑی کی خبرے بھی سامنے آئی ہیں یہ بات بار بار بتانا بہت ضروری ہے اس سے ہمیں یہ تو یاد رہے گا ہی کہ 2022 کے اتر پردیش ویدان سباؤں چناؤں میں جو انتظام کیے گئے تھے وہ بہت ہی گزب کے تھے مطلب اتنا گزب کی ہر فیز میں کہیں ای ویم خراب ہو گئی تو کہیں وکلانگوں کیلئے پروپر سویدہ نہیں تو کہیں ای ویم کے کچھ بٹنز پر فیبکوک ڈال دیا گیا جس سے وہ دبے نہ اور بھی نہ جانے کتنے ایسے گزب کے انتظام ہیں جو اگر میں آپ کو گنانے بیٹھوں گا تو آگے کا یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا اس لئے آپ آگے اچیکٹرہ اچیکٹرہ لگا لیجی تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے کن نوجلوں میں چناؤں ہیں تو یہ نوجلے ہیں آجمگڑ, بدوہی, چندولی, گازیپور, جانپور, ماؤ, مرزاپور, سون بھدر اور وارانسی اب بات کریں آخروں کی تو ان سات فیز میں 613 کینڈیڈیٹس ہیں جن کی قسمت کا فیصلہ 2.05 کروڑ ووٹرز کریں گے ان میں 1.09 کروڑ ووٹرز میل ہیں اور 96 لاکھ کے قریب فیمیلز ہیں اور 1014 تھرڈ جینڈرز ہیں اور اس آخری چرن کے جو خاص چناؤوی مددے ہیں وہ ہے کاشی وشونات, مختار انساری, سٹوڈنٹس پر لاٹی چار پوروان چل ایکسپریس وے, سانڈ, پردھان منتری, آواز یوجنا, مفت راشن اب بات کریں ان کینڈیڈیٹس کی جنم کنڈلی کے بارے میں تو نہیں 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 دلت پر سمجھے ہم آپ کو ان کی راشی وے گرہ نہیں بتائیں گے ہم تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو 613 کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے 217 کینڈیڈیٹس وہ ہیں جو کروڑ پتی کینڈیڈیٹس ہیں کسی کی سمپتی 195 کروڑ ہیں تو کسی کی 44 کروڑ تو کسی کی 34 کروڑ اب یہ کروڑ پتی گریبوں کو کتنا سمجھیں گے آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں اب یہاں 170 کینڈیڈیٹس پر کریمینل کیس بھی چل رہے ہیں جس میں سے 131 کی خلاف گمبیر اپراد ہیں ان میں بھاچپا کے 26 سپا کے 26 بھاچپا کے 20 کانگریس کے 20 اور آب آدمی پارٹی کے 8 کنڈیڈیٹس شامل ہیں اور 214 کنڈیڈیٹس صرف پانچوی سے باروی تک ہی پڑے ہیں اب یہ کنڈیڈیٹس کتنی جنتا کی سیوہ کر پائیں گے یا نہیں یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی اب آخری میں آپ کو بتاتے ہیں کہ 2017 میں کونسی پارٹی کو ان جلوں میں کتنی سیٹ ملی تھی تو آپ کو بتا دیں کہ بھاچپا کو 36 سپا کو 11 بھاچپا کو 11 اور انے کو 1 یہ تو رہی آج کے اتر پردیش کے آخری چرن کے چناف کی بات اب اس کے بعد 10 مارچ کو اس کے ریزلٹ آئیں گے اور ہم آپ کے سامنے وہ ریزلٹس لے کر سامنے آ جائیں گے تب تک آپ نیچے دیکھیں کمنٹ سیکشن میں یہ تکہ لگائیے کہ اس بات اتر پردیش میں کس کے سرکار بن سکتی ہے اور دیکھتے رہیں Global Now 24-7 ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں تشار دھنیواد